مرد پر عوصہ ونک میں راجستان میں ستی دادی کے محوصہ ہمارے شاشتروں نے ستی اسے منا ہے جو ست کے لئے جیتی ہے ہم ست کی رکشہ کے لئے مردوں کا بھی ورن کر لیتی ہے ست کا ارث پرمات مانتا ہے لیکن ستی وہ ہے جو اپنے پتی کو پرمات مانتی ہے پتی کے نہ رہنے پر جو پران دھارن نہیں کرتی وہ ستی ہے بھارت کے نار ناری اپنے مہانہ درش کے روپ میں ایسی ستیوں کی پوجہ کرتے ہیں سارے سماج کا یہ وشواش ہو جاتا ہے کہ ستیوں کے سات سے ہی سماج کا سندیکشن ایم سنچا رہنگتا ہے اسی پرمبرہ میں یہاں بھی ان کی پوجہ کرتے ہیں ان ستیوں کے نام بھی ہوتے ہیں جیسے دھولی ستی دھاندھن ستی رانی ستی آدھی جن جنو راجستان میں شری رانی ستی دادی کا وشال مندر ہے جو کیبل راجستان میں نہیں سارے دیش میں اپنا مہت اپنے دستان رکھتا ہے نیدوشو میں بسنے والے بھارتی ابھی جب سردیش آتے ہیں تو اپنے شدہ سمن ماں دادی جی کے دربار میں جن جنو جا کر چڑھانے سے نہیں چکتے ویدوشو میں بھی دادی جی کے عددوں نے اپنے اپنے گھروں میں دادی جی کا مندر بنا رکھا ہے جانتے دادی جی کی پوجہ ارچنا ہوتی ہے مول روپ میں تھا اور رانی ستی دادی بانسل گھتر کی ہم تو ان کی مہنی تار عجستان میں لگ وقت پورے اگروال سماج میں اگروالوں کے سبھی گھتروں کے علاوہ بھی گرہمن جتی بیش شدر سبھی ان کی نیمت بوجہ آرات نہ کرتے ہیں یوں تو دادی جی کے مندروں میں باروں مہینے بھکتوں اہم درشناتیوں کا تاتہ لگا رہتا ہے لیکن دو آئیوجن ایسے ہوتی ہیں جب دادی جی کے بھکتوں کے سنکھیں لاکھوں میں ہوتی ہے پتہ ایک ورش کے بھادرپاد کی کرشن بکش کی امام سیابر سرواد ایک بھیڑ ہوتی شیر رانی ستی جی کی ونش پرمپرا میں تیرہ ستیوں کا پوجن کیا جاتا ہے ان کے نام ہے رانی ستی سیتہ ستی شری مہاتی ستی شری منوہ ستی شری منبھاونی ستی شری جمنا ستی شری گیانی ستی شری پورا ستی شری ویراغی ستی شری جیونی ستی شری تلی ستی شری بالی ستی اور تیرہی ہیں شری گجری ستی بھادرواد کرشنہ اور سیا کو انتیم ستی شری گجری ستی شری ستی ہوئی اس لیے اس دن سبھی ستیوں کی پوجا ارچنا بڑے دھوم دان سے کی جاتی ہے شری رانی ستی جی اپنی ونش پرمپرا میں پرثم ستی ہیں اور مار کھش کرش پکش کی نمی منگلوار سمت تیرہ سو بان تیرہ سو بان تدن سار چھ دسمبر سن بارہ سو چرانویں سی کو انہوں نے ستی تگرین کی ستی کے دو میں اسی دن ان کا پراکٹے ہوئا اس لیے اس دن سبھی بھگتوں کو پرشات بھوجن کرانے کی بیوستہ ہے شری جانی ستی دادی جی اور سبھی ستیوں کی دیوی جوتی اپنے بھگتوں کے جیون کو صدا سے آلوکت کر دی دہاترباد کے شہن وچھ کے امو سیاکو ان کی پوجا کا وشیش دن ہے اس دن ان کے بھگت دادی جی کی وشیش پوجا آرادھنا کرتے ہیں منگل کی طرح بھجن آدھی کے آئیوجن ہوتی ہیں پر دھان مندر تو راجستان کے شہد جھن جھنوں میں ستی تے لیکن پرتے کے شہر میں ایک یا ایک سے ادھیک دادی جی کے مندروں کے ستاپنا ہو چکی ستا نیتے نیم مندر بن دیں بھاد رپاد کرشت بھاک شماسیہ کے دن بھگت کن دادی جی کی وشیش پوجا کر کے اپنے کو کتاتھ مانتے ہیں شریع رانی ستی دادی جی کے وشیش مہت کو دیکھتے ہوئے ان کا جیون بچے جان نام شکے دادی جی عمر سہاگن ہے عمر ویرانگنہ ہے ایسی لوک ماننیتہ ہے کہ مہا بھارت کے یدھے میں جب ارجن پتر ویر ابیمنیوں ویر گتی کو پرابت ہوا اس سمیں ابیمنیوں کی پتنی اترانے ستی ہونے کا نیچے کیا کیونکہ بھگان چھرکش نے اسے ستی ہونے سے منع کا دیا اور کہا کہ اترے اس سمیں تم گھر باتی ہو ہوتا ہے ستی ہونے پر تمہیں پاپ لگے گا اس سمیں تم ستی نہیں ہو سکتی میں سمجھا ہوں کہ اس سمیں ستی ہونے کی تمہاری پرابل اچھا ہے کینکہ یہ سمیں اچھی تو نہیں ہے میں تمہیں ورطان دیتا ہوں تم کالیگ میں ستی ہوگی اور گھر گھر میں تمہاری پوجہ آئے گی یہی مہا بھارت کال کی اترہ کالیگ میں نارائنی نام سے اترہت ہوئی اہم ویر عویمنی و باد میں تن دھن داس جی کے روپ میں اترہت ہوئی یہی نارائنی بھائی باد میں ہماری آرادھیا شیزانی ستی دادی جی کے نام سے دکھیات اور گھر گھر میں پوجہت ہوئی بھکت راج گرسا مل جی اہم چھریشتی بھوتی ماتا گنگا دیوی تت کالین راجستان کے مہم نام کے دھوکوا اوپر نگر کے رہنے والے تھے بھکت راج سیٹ گرسا مل جی مہاراج اکرسان کے ونچس تھے ایک گویل گوتر کے تھے سیٹ گرسا مل جی اہم ماتا گنگا دیوی سے ایک پتری کا جنم ہوا جس کا نام کرن نارائنی دیوی کیا گیا جنم کے سمیں نارائنی بھائی کا مکھ منڈل اتی دیوی اہم تجسی تھا ماتا پتہ اپنی پتری کے مکھ منڈل کو دیکھ کر کے اتی پرسن نہ ہوتے تھے ایک سنت نے اس کنیا کو دیکھ کر کے شیرواد دیا کہ یہ کنیا امر سوہاگن ہوں گی جگ میں اونچا نام کرے گی اہم بھکتوں کے بندار بھارے گی یہ شب شیرواد دیکھ کر کے سنت انتدھیان ہوگی نارائنی بھائی جب شیخ شیخ شاہ بشال دیو جی ویر بھان جی کے منچے میں ہوا تھا ان کے منچے بانسل گوتر کے تھے تانے دھن داسی کے بیتا کا نام سیٹ شری جالان داس اہم ماتا کا نام جمنا دیوی تھا اس سمیں ہسار کا نوابی راج شیطر آج کل کے حریانہ پردیش میں سیب بڑا تھا اسی نوابی راج ہسار کے شری جالان داسی دیوان تھی ان کی نیائی پریتیا پر سیدھ تھی شری جالان داسی کے بڑے پتر تن دھن داس تھی بہت ہی سندر ششیل اہم ویر پروش تھی ادھر تھوکوان نگر میں ماتا پیتا کو نارائنی بھائی کے ویوہ کی چنطہ ہونے لگی وہ تیرہ ورش کی ہو چکی تھی ماتا پیتا کے چنطہ دیکھ کر کہ نارائنی دیوی نے اپنے تپ کے بل پر سپ نوستہ میں سیم ہی ورد کھوج کر کے حسار میں ورد دیکھنے کے لیے برامن کو بیچا برامن دیتا جب ویوہ کا پرستان لے کر کہ وہاں پہنچے اور تن دھن داس کے پتا اپنے پتر کا ویوہ نارائنی بھائی کے ساتھ کرنے کے لیے کھوشی کھوشی راجی ہوگے یہ شب سمچات سن کر کے شری گرسا مل جی بھی اتی پرسن نہ ہوئے تن دھن داسی ایم نارائنی کے ویوہ کا مانگلے کارے بڑے دھوم دھام سے سمپنوہ کنیا کے پتا نے دہیج میں ہاتھی گھوڑے یوں ٹھبیل ترہا سنکر چھکڑے بھر دیئے ایک شامرن سندر گھوڑا بھی دہیج میں دے گئی تھی میوا کے پسچات شری تن دھن داسی سائنکال اپنی شامرن گھوڑی پر سیر کرنے حصار میں جایا کرتے تھے نواب کے شہجادے کو یہ گھوڑی بہت پسند آگی اس نے گھوڑی مانگی لیکن تن دھن داسی نے گھوڑی دینے سے منا کر دیا آدھی رات کو نواب جدہ گھوڑی چرانے کے لیے دیوان جی کی حویلی میں گیا نیا آدمی دے کر کے گھوڑی ہنہ نانے لگی تن دس ساسی جھاگ گئے اور ان کے بھالے کے ایک ہی پرہا سے نواب جدہ مانا گیا دیوان جی نے ترند رات و رات حصہ چھوڑنے کا نیچے کیا اور پڑوسی راج جنجنوں کے نواب کے پاس پہنچ گئے ہسار اہم جنجنوں کے نوابوں میں آپ اسمیں شترتہ تھی نواب جدہ جب دیوان جی کی خویلی میں میری توستہ میں پایا گیا تو دیوان کو پکڑنے کا عدیش دیا دیوان تو سر پریویار جنجنوں کے راجے میں جا چکے تھے ہسار کی سینہ کی طاقت جنجنوں کی سینہ سے ٹکر لینے کی نہیں تھی جنجنوں میں بھی انہیں مقلاوے میں تندندہ سی اپنی پتنی نارائنی کو اللہ نے ٹھوکوا مہم پہنچی مہورت کے انسار بیدائی ہوگی لیکن بیدائی کے سمیں آپ شکنونے لگے ہسار راجے سے ہو کر جانا پڑتا تھا بھیانی سے چار پانچ میل دور دیو سر کی پہاڑی کے پاس آتے ہی نواب کی فوجہ نے پھینکر حملہ کر دیا اسی آستاسی کی جی بیر گتھی کو پرابت ہوئی اپنی پتی کے شو کو دیکھ کر نارائنی دیوی نے ترند اپنے پتی کا بھالا ایم تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر رن چندی کا روک دھارن کر لیا اور وہ نواب کی سینہ سے لڑنے لگی ان کے تیج بل سے شترو سے ناپ راج تھی اور ڈر کے مار بھاگ گی سیوک رانہ سے نارائنی دیوی نے ترند پتی کا شعب لانے کو کہا ترند سور دھلنے سے پہلے ہی ترند لکڑی لانے کو لٹ کہہ کر کے پتی کے سنگ اسی دیو سار پہاڑی پر ستی ہونے کی چپ رگٹ کی سیوک رانہ جی نے نارائنی دیوی کی عدیش کا پارن کیا مات نارائنی نے اپنے ست کے بل پر جمین سے پانی کی دھاد نکالی اور سیم تثہ مرد پتی کو نہلا کر شنگار کیا پتی کے شاو کو اپنی گود میں رکھ کر کے میں سیم چھتا پر چھٹ کی پتی کے مات پر تلق لگایا پدما سن میں بیٹھ کر رانہ جی سے کٹ جوڑ کر روایا اور سیم کے تی سے ان کی چھتا پر اُٹھی اس مہا ستی کی شیشتہ ہے کہ اس کا جنم ہوا اہم ستی ہونا تینوں منگل وار کو ہی سم بن ہوئی چھتا کی دیو جوتی پورے شتر میں الوکیت کر رہی تھی تات وچھ چھتا میں سے ترشول روپ میں ستی پرکٹ ہوئی اور مدروانی میں بولی ہی رانہ جی میری چھتا تین دن میں تھنڈی ہو جائے گی اور تاب بھسا میں قطر کر کے میری چندی میں باندھ کر کے میری اس گھوڑی پر رکھ دینا گھوڑی چلتے چلتے جہاں بھی خود ٹھہر جائے عزی ستھان پر میں اپنے پیارے پتی کے ساتھ نواز کرتی رہی جن جن کا کلیان کرتی رہوں گی گھوڑی جنجنوں کے مارک پر چل پڑی اور جہاں رکی وہیں پر سیوک رانہ جی نے مات نرائنی دیوی کا سمرن کیا اس مطر ستھان پر چبوترہ بنا کر بسم کو ستاپید کر پوزن کیا گیا مات نرائنی دیوی کے اگیا کے انسار نمی کے شب دن جو بھی برت رکھتے ہیں ان کے شری نرائنی کی مقلاوہ لے کر آتی ہوئی مارگ میں ہی ستی ہوگی تھی دم پت جیون کا ارث بھی نہیں جان پائی تھی کہ پتی کے سنگ ستی ہوگی اس لیے جان صدار انہیں ستیوں کی رانی کہنے لگا ایک کیون دیتی کے انسار اپنے سیوہ رانہ کی سیوہ سے پرسن نہ ہو کر ستی نے کہا کہ میرا نام جگ میں رانی ستی کے نام سے پرسی دوگا تھی تھی ستی جی شری رانی ستی کے نام سے پرسی دوی جو نرنتر بھکتوں کا کلیان کر رہی ہے جس ستان پر گھوڑی رکی تھی اس ستان پر جنجنوں میں آج بھی ما رانی ستی کا وشال مندر ستابط ہے بھارت کے امان بھارت کے وشال مندروں میں یہ مندر اپنا وشیش ستان دھگتا ہے سچی بھکتی بھامنا کے ساتھ جو بھی دادی جی کے تربار میں آتا ہے اس کی منقام نہ پور نہ ہو جاتی ورات پر اوسف انق میں راج ستان کے شری شام دیو کا دھان تثہ پر اوسف شاشتروں کے انسار پرمیشن نے سنپورن ششتی کا نرمان کیا ہے تثہ اس ششتی کے پرانیوں میں آتم چیتن کے روپے وے سیم بیراجت بھی ہیں پرانی جب عشر کا سمرن کرتا ہے تب بھگوان انگرے اس کا ابھیودے کرتے ہیں اہم سنکٹ سے ادھار کرتے ہیں بھگوان 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 شرکش نے بھگوان راج برلات کے دورہ سن سی وید دن ڈھاری شیطر کے خات ستھان کو شیش روپ سے بھگوان کام نا پون کرنے کے لیے اپنا لیا تثہ کل یگ نرائن کے پور نا اوتار شرکش شال گرام موتی کے روپ میں شری شام جی کا کھاٹو میں سما دھم ہوا شری شام دیو راج ستھان کے اتی پر ستھ دیتا ہے اور لاکھوں گھرہ کے کل دیو اشت دیو ان کی مہمہ تثہ بھگت و سلطہ کی وشیشتہ وکھ سکند پران تثہ بھارت سار میں شری شام دیو جی کی پران اکھ اپل بھگت ہوتی شری شام دیو کا پران اکھ شری شام دیو جی کی مول کتھا سکند پران ماہی شر کھند گرد دیت کمار کا کھند میں ہے بھگ جنوں کی منت کے انصار ان کتھائیں بھی پرچھ لیت ہیں میا کتھ کا سات دیا جا رہا ہے مہا بھارت کال میں یہ بھیم سین کے پوتر اور گھٹوت کچ کے پتر تھے ان کا نام بربریک تھا مہا بھارت کے سنگرام کے سمیع اپس تیت ہوئے تھے ان کے پاس کیول تین بان تھے یہ پانڈو پکش کے اتیرت وید تھے اور اپنے ویبکش کورو دل سے اکیلے ہی یدھ کرنے کی اچھا رکھتے تھے بھگوان شریف نے ان راجاؤں کے سندھے نیوارن کے لئے ان سے کہا کہ آپ تین بان لے کر کے اس مہا سمر میں اپس تیت ہوئے ہیں اور ویبکش دل کو اکیلے پراس کرنا چاہتے ہیں یہ بان سے ہی تیلو کا ناش کر سکتا دو بان تو میرے پاس دیکھ ہیں تب بھگوان شریف نے کہ یہ دی ایسا ہے تو آپ اس ورقش کے سبھی پتوں کو ایک بان سے بیت دی جی جس سے ہم لوگ آپ کی بات کا وشواج کر سکیں ایسا کہ کر شریف نے ایک پتہ اپنے چرن کے نیچے دبالی بربریق نے ایک بان چھوڑا وہ سبھی پتوں کو بھید کر کے بھومی میں چلا گیا اور بھیتر ہی بھیتر شریف شریف بھگوان جی کے دورہ دبائے ہوئے پتے کو بھید کر کے واپس بربریق کے پاس آ گیا اس چمت کار کو شریف نے انہی ویروں کو بھی دکھایا یدھ میں ان کے دورہ کورو پکش کو ہار ہونے پر بھی پانڈوں سے نا کا بھار پرتھی پر ویسا ہی بنا رہی گا یہ سوچ کر کہ شریف نے بربریق سے کہا کہ جو ویر ہوتا ہے ماں دانی بھی ہوتا ہے بربریق نے کہا بھگوان آپ آگیا دیجئے میں شہر آگیا پالن اہم سیوہ کرنے کے لئے پستی تم بربریق کے وچن سن کر شریف نے کہا پری وار ویر وار رن بھومی کے پوجن کے لئے ویر بلی کی وش شکتہ ہے میں آپ سے آپ کے سر کو ہی مانگتا ہوں آپ مجھے اپنا صحت دے دیجئے بربریق اس آتم و سر کی پرات سن کر کے جرابی وچھلی تن ہوا ابھی تو خرص انہوں نے کہا کہ بھگوان آپ کو اپنا صحت دے رہا ہوں اس سے آپ ویر بھومی کا پوجن کیجئے مہا بھارت کا مہا ید دیکھنے کی میرے چھائے ید اچھی تو آپ اسے پورن کیجئے گا شریف نے ید دکھانے کے لئے وچن دیا اور بربریق نے اپنا سیر بھگوان جی کو سمر پیت کر دیا بھگوان شریف نے سیر کو پریم دستی سے دیکھ کر سن جی کیا اور اس کے نیروی کار پر سن اچیت دان ایم روپ اسے پوجی تو کر بھگت کی منوان چھ پورن کر گے ایسا ورد دکھ کے سیر کو ایک پرود شکر کے اوپر رکھ دیا دوسرے دن سے مہا بھارت کا سنگرام پر رمب ہوا اسی ید دھمے پانڈوں کی ویجے ہوئی ید کے انتم شرکش نے بربریق یہ تھات وچنو دوارہ پانڈوں کے متھیا گرو کو دھور کر کے اپنی جوتی سے اس کی جوتی ملا کر کے بربریق کو اپنے سوروپ میں اکاکار کر لی پرانے سندھرمہ میں گیا تھا کہ ششتی کے پرمکھ تین دیوتاؤں میں بھگوان ویشنو کے پور اوطار شری کشن سوروپ پور نوطار بھگوان شری کشن کے سمست لیلا گنوں کا وردن کیا جاتا ہے شری شام نام بھی شری کشن کا ہی پر سدھ شام جی شری کشن کے سوروپ ہیں کنتو کائی ویو بھیج سے شری کشن سے بھن ہیں اس لیے ان کے لیلا بھگو کا دیو دھام مت پیترہ برندابن دوار کا نہیں ہے کنتو راجستان کی پیتر بھمی میں کھاٹو گرام ہے ستنتر ستہ کے کارن شری شام دیو کا بھگتوں کی اپاسنا میں دیو منگل میں بھگت انگھرے کری پر تھک روپ ہے جس میں نیلے گھوڑے پر پڑوڑ عوستہ کا دیو موحق راجاؤں کے وش بھوش گنوں سے پری پور نویر وکڑے شری شام دیو کا تیر دام شری شام دیو کا پر ستھ دھام پویتر تیر ستھل راجستان کے شکھ وٹی منڈل انتر گتھ سیکر جلے کے کھاٹو معاملے میں کھاٹو گرام میں کھاٹو گرام میں شری شام جی کا مندر ہے جس سے یہ ستھان کھاٹو شام جی اتو شام جی کی کھاٹو نام سے پرسید ہے اس وگرے اور مندر کے ویشے میں نیک پرکار کے انمان اور مانت آئے ہیں راجستان سرکار دورہ سن انیس سو اکتر ایسی میں پرکاشت سیکر کے ڈسٹرک گجیٹی جیئر میں تو لکھا ہے کہ اس دیوالے کے نرمان اور ستھاپنا کے وشے میں کوئی نشجت تھی اور سموت گیات نہیں ستھانی جنم میں قیونت تھی ہے کہ جہاں اس سمیں شام کنڈ ہے اس اس ستھان پر کھنڈیلے کے راجہ کی جو گو نت جاتی تھی وہاں آنے پر ان کے تھن سے اپنے آف دد نکلتا تھا اس کو دیکھ کر کہ سبھی آش چہرے چکی تھے ایک دن گوالوں نے مل کر کھنڈیلے کے راجہ سے نمیتن کیا راجہ نے دوسرے دن سیم اس عدود درش کو دیکھنے کا نشجی کیا اسی راج سے راجہ کو سپن ہوا کی راج جہاں گو کا نت پرتی دودھ اپنے آپ کی دا ہے وہاں میں انتر ہی دھوں تم میرے شال گرام شلا روپی وگرے کو وہاں پیت کر دو راجہ پرات کا لوٹ کر کے اپنے پورو نشجی کے انسار بہت سے ویدوانوں کے ساتھ وہاں اپستی تو وہاں گو کے تھن سے اپنے آپ دودھ دینے کا اشری دیکھ کر کے سپن کے عدیش کے انسار شاشتر ویدی سے بھوی مجن نادی کر کے خود کر کے خود نا پر رمب کیا گیا وہاں پر شری شام کا وگر شال گرام شل روپ اپل 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 راجہ نے شاشتر نیم کے انسار ان کے پرتشتہ کرائی برطمان میں شری شام دیو کا وید پردھان مندیر جہاں موٹی اپل 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 پانی بھار آیا آگے چل کر ویست شری شام مکنڈ کے نام سے پرسید ہوا شری شام دیو اصف ملا خاتوں میں پرتے شکر پکش کی چاند دنی دو دشی کو شری شام جی کے درشنات یا ترکن آتی تتہ شری شام دی جی کے تین دی اصف پردھان ملے ہوتے ہیں پہلا جیشت شکل دو دشی دوسرا کارتی شکل دو دشی تتہ تیسرا فاغن شکل دو دشی ان تینوں ملوں میں بھی ردو انکول ہونے کے قر ان فاغن کے میں وشیش ملہ ہوتا ہے شری شام دی کہ تھا میں انتیم دو ملوں کا اس پر ندیش ملتا ہے شرام نقش تری ام وسی اور وسا نقش تری ام وسی کے بعد کی تیرمی تی دو دشی کے دن جو انیک دیبت انگار دورہ ڈھکے جانے والے باتوں کے چوروے میں پوجن کر کے ستوتر سے ستوتی کرتا ہے اس سے شریف شام دی بہت پر سند ہوتی شرام نقش تری یکت ام وسی فاغن ماس میں آتی ہے اس ام وسی کا تیرمی تیرمی دن فاغن شکل دو دشی ہوتا ہے وشا نقش تری یکت ام وسی کا کارتک میں آتی ہے اس کا تیرمی دن کارتک شکل پکش کی دو دشی ہوتا ہے اس پران مہت پور ندیش کی قارن کارتک شکل دو دشی تیت فاغن شکل دو دشی کو شریف شام دیو کے دیوی دھام خاتو میں وشی شمیلہ لگتا ہے سکند پران کے ندیش سے یہ شبست ہے کہ فاغن شکل دو دشی کو پنر وسون نقش تر اور کارتک شکل پکش کی دو دشی کو اشونی نقش تر ہو تو اتب مشیش یوگ ہوتا ہے بھارت سار کے اول لے کے انصار دو دشی کے دن یدی سو وار ہو تو اتی اکتمی ہوں گے شری شام جنتی کا ملا کارتک شکل دو دشی تھی کو شری شام دھام خاتو میں لگتا بھگوان شری شام دیو کی جنتی ور پرابت کی تھی بھگوان ایک شد آسن کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور بھگوان جی کا دھیان ستوتر پاٹھا دی کر کے چورما کا پریشاد باتیں ہیں جس قل میں جیسی پرتھا ہو انہیں ویسا ہی کرنا چاہیے بھارت سار شری شام دیوتی وریت کے لے کے انسار شکل پکش کی تیو دچی کو مہا بھارت کا سنگرام پرارم بہو اس کے پہلے دن ارتھا دوا دچی کو بربری کو شرکش کا وردان برابط ہوا تھا اس لیے پرتے کے شکل پکش کی دوا دچی کو ورد تیو مان کر کے مشیش عصم منایا جاتا ہے اکادشی تیو کی مانتہ شری شام دی کے درشن پرشاد آدھی اور آدھنا میں انیک بھگچن شکل پکش کی اکادشی کے مانتہ رکھتے ہیں اپنی کل پرمبرہ کے انسار وہ مانتہ بھی ہو جی تھی شری شام جی کی مکھت تھی دوا دچی کو ماننے پر بھی اکادشی کو پوجن جاکران آدھی میں کوئی ویرود نہیں ہے کیونکہ وہی دوکتہ ویدی کے انسار مکھت تھی کہ پور والے دن کو وہ پوسط کہا گیا ہے اپن وسط کے دن دیوتا منشہ کے اچنت سمی پا جاتے ہیں دیوتا بھگت کے گھر میں نواز کرتے ہیں یہ وید میں اُلے کھت ہے آدھا ہے شکل اکادشی کے دن بھی شری شام دی جی کی پرمبرہ کے انسار ارچنا اچھی دے اکادشی کو راتی میں جاگران بھی اپن وسط ویدھی میں اس پرکار بتلایا گیا ہے اتھ جاگرتی جاگرتی دیوا اتھات اپن وسط کو راتی جاگران کرنے پر دیوتا بھگت کے لیے جاگرت ہو جاتے ہیں اس کارن سے اکادشی کو ارچن پوجن تتھا جاگران اپنے کل پرمبرہ کے انسار سمپر کرنا چاہیے دیو یاترہ کی پرمبرہ راجستانی بھاشا میں جات شبد دیو یاترہ شبد کے اتراد یاترہ شبد کا اب بھرنچ ہے اتھا یہ بھی مت ہے کہ یات اتھات گمن شبد کا روپ جات ہو گیا ہے اسی دیو یاترہ کی پرمبرہ میں راجستان پردیش کے پرچلتی بیوار میں جات کے لیے کھٹو جا کر کے رات میں جاگرت کرتے ہیں اور دوسرے دن وسط ناریل بھینٹ بھوگ اور پوجہ سامگری دے کر کے شریش شام جی کے مندر میں گٹھ جوڑا ارتھات گرنتھی یوگ گرنتھی بندھن سے اپس دیت ہوتی دہلی ارتھات تھالی بھر پوزن کر کے بھوگ بھینٹ چڑھا کر کے بھاگوٹ جی آدھی پانچ انگ بھینٹ لاغ دے کر کے بھوگان جی کو نمشکار پردکشنا کر کے یہ تھا جکتی پرامن بھوزن کرنے کے پاس سیم پرشاد پاتے ہیں شریش شام دیو ہی تو سادھارن جات کی ویدھی جس دن جات دینا ہو اس دن پرتکل وہاں کے پیتر جلاشے شریش شام کنڈ میں شنان کرنے کے بعد یہ تھا ویدی نتی کرم سندھیا وندہ نادی کر کے گھاریاں مندر میں شاشتری ویدی سے گن پتی پوزن پنیا واشن کریں تدن سار شریش شام دیو کے درشن کے لیے اچار کے انسار پوزن نادی کی اپیوکتشا مگری لے کر کے منگل گیت آدھی کاتے ہوئے گت چوڑا سے مندر میں جائیں پوزن بھیٹ کر کے پراتھنا کر کر کے نمشکار کریں جات دیو یاترہ کو کی سہلتا کے لیے بھاگوٹ جی پر بھینٹ چڑھاویں تتہا لاگ دے کر کے پردکشنا کریں سم بھی پرشاد پائیں سائن کال بھوزنی کریں کیول جل پی کر ہی بھگوان جی کا سمرن کرتے ہوئے راتی میں رہیں اس دن سکند پرانیہ چریش شامدے کی کتھا بھی سن دوسرے دن پراتہ کال شنان آدھی نتے کرم کر کے درجشن پوزن اور پراتھنا کریں تتہا پرشاد لے کر کے نیم سمابت کریں راج ستھانی جنہ میں پرچھلت اس ویدھے کے اترکتوی بھکتی پوروک درشن پوزن سے بھارت ورس کے سمست پردیشوں کے نیوازی شریش شامدیو کی آرادنا کرتے ہیں ستھانا عویسٹ فل پرات کرتے ہیں ستھانا عویسٹ فل پرات کرتے ہیں